سویابین سورج مکھی تیل کے آیات پر دو سال کے لیے آیات شلک اور ایگری سیکس کی سماپتی کی گھوشنا مہنگائی پر کابو پانے کے لیے کیندر سرکار نے پیٹرول اور ڈیجل لپی جی پر شلک میں کٹ ہوتی اور سٹیل کے نریات پر شلک بڑھایا اب کیندر نے کھادے تیلوں کی بڑھتی قیمتوں پر لگام لگانے کے لیے دو سال کے لیے بیس بیس لاکھ ٹن کچھے سویابین تیل ایوم کچھے سورج مکھی تیل یعنی کروڈ پامائل اور کروڈ سن فلار آئل کے ایمپورٹ کی ڈوٹی فری کر دیا ہے ان پر تیلوں پر کوئی آیات شلک اب نہیں لگے گا ساتھ ہی پانچ پتیشت جو ایگری کلچر سیس تھا یعنی کرشی سیس کو اس کو بھی ماف کر دیا گیا ہے اسے امید لگائی جاری ہے کہ کھادے تیلوں میں سستہ ہونے کی امید بن سکتی ہے کیندر سرکار نے یہاں تک کہا ہے کہ نیا نیم پچیس مئی سن دوزار بائیس سے اکتیس مارد سن دوزار چوبیس تک لاغو رہے گا بھارت اپنی جرورت کا لگ بک ساٹھ پرتیشت سے ادھک کھادے تیل آیات کرتا ہے سرکار نے گھرے لو بجار میں چینی کے داموں پر بھی روک لگانے کے لیے یعنی چینی کی تیجیب پر روک لگانے کے لیے بھی نریات پر روک لگانے کی یوجنا بنا رکھی ہے کیندر نے اس سیزن میں چینی کے نریات کو ایک کروٹن تک سمیت کر سکتی ہے ساتھ ہی سرکار کئی پروڈکٹس کے آیات پر کرشی سیس میں چھوٹ دینے کی تیاری میں ہیں کیندر کے وانیز منطرالین میں ایسے اتپادوں کے لسٹ مانگی ہے جن کے آیات شلک میں کٹوتی کی جا سکتی ہے گھر طلب ہے کہ چینی نریات میں لگ بگ 90 لاکھ ٹن کی امید تھی جس میں 85 لاکھ ٹن چینی کا آلڈی ایکسپورٹ یعنی نریات ہو گیا ہے اور ماتر 5 لاکھ ٹن باقی ہے اور چینی کے نریات کو سمیت کرنے کی خبر سے ہی شوگر شٹوکس یعنی شیئر بجار میں چینی کے ادھیوں کے شٹوکس میں جب ارتس گرابٹ ہوئی یہ لگ بگ 4-5 پرتیشت سے لگ بگ 9 پرتیشت کی رینج کے اندر اس کی گرابٹ دیکھی گئی گھر طلب ہے کہ سویبین اور سورج مکھی تیل کے لیے کے سورج مکھی تیل جو کی سن فلا رائل یکرین سے سب سے ادھک آیات ہوتا تھا لیکن روس اور یکرین کی لڑائی کے بیچ سورج مکھی تیل کے آیات پر کافی پریشانیاں دیکھنی پڑی تو دوستو آپ دیکھنا ہے کہ پامائل کے بعد سویبین سورج مکھی ان کے اوپر جو نئی نیتیاں آ رہی ہیں اس کا کیا پروہ پڑے گا لیکن یہ تیہ ہے اس سے ویپاریوں میں ہر کم جرور مچے گا گھر طلب ہے کہ سرکار سویبین اور خوادے تیلوں پر لگام لگانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں کتنی کامیاب ہوتی ہے گھر طلب ہے کہ جنوری دوہزار بائیس کے اندر بھی سرکار نے سویبین کے داموں میں تیجی کے سمیں این سی ڈی ایکس اور پہ سویبین ایوام خوادے تیل یعنی سویا ریفائنڈ کے ٹریڈنگ پہ روک لگائی تھی اور ڈیوٹی کمی کی گھوشنہ کی تھی لیکن اس کے بعد ایک ہزار بیس کا سویا تیل سترہ سو روپے تک کی بڑی تیجی دردرج ہو گیا اب دیکھنا کیوں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس پرکار سرکار کسی بھی پرکار کی ڈیوٹی گھٹاتی ہے لیکن خوادے تیل نریات کرنے والے دش اتنی ماترہ کے اندر ریڈ بڑھا دیتے ہیں تو اس سے پورا لاب نہیں مل پاتا ہے اب دیکھنا ہے آگے اس پر کیا اثار ہوگا لیکن یہ تہہ ہے کہ ویپاریوں میں کافی اسپنجس اور ہڑکمپ مچاوا ہے all the very best good luck happy trading